اسلام علیکم میں ہوں کلیم فاروق سیدی کی ہم جب جگڑتے ہیں ہم سے میری مراد ہے جب والدین گھر میں جگڑتے ہیں تو گھر میں بہت بے سکونی پھیل جاتی ہے اور سپیشلی یہ چیز بچوں پہ بہت ہی زیادہ بیڈ ایفیکٹ رکھتی ہے تو میں اسی موضوع پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدارہ اپنے گھروں کو جنت بنائیے اور ان کو جہنمت بنائیے تو مجھے اور ہم میں سے ہر کسی کو اگر ہم تھوڑے سا گورخوز کریں تو ہمیں اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے اور بہت سارے تقریباً سبی گھروں میں لڑائی جگڑے تو ہوتے ہی ہیں اب ہمارا دور ہے یا ہمارے والدین کا دور تھا تو اگر ہم اس وقت کو یاد کریں تو آپ دیکھیں کہ کسی نہ کسی کوئی نہ کوئی لمحہ ہماری زندگی میں ایسا ہمیں یاد ہوتا ہے کہ جب گھر کا محول اچھا نہیں تھا یا تو وارد کی وجہ سے یا ماں کے موڑ کی وجہ سے یا کسی بڑے بہن بھائی یا کسی بھی مطلب جب ہم بچپن میں تھے تب مطلب جو لوگ بڑے تھے ہمارے معاشر فیملی میں ان لوگ کی وجہ سے جو متاثر ہوتے ہیں ہمیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ یاد ہوتا ہے تو یہ بڑا بیڈ افریکٹ رکھتا بچوں پہ تو میں نے یہ دیکھا ہے اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ہم کیونکہ گھروں میں ہم جس بھی مذہب سے ہوں تو سب سے بہتر مذہب بلا شعبہ دین اسلام ہے تو میں تو کیونکہ ایس بینگ مسلم میں یہ ہی کہوں گا کہ مسلمانوں کے گھروں میں جو عمل والے یہاں پہ عمل ہوتا ہے بخائدہ اسلام پہ وہ گھر ماشاءاللہ جنت کی طرح ہوتے ہیں اور وہ اللہ کے ذکر سے بلند کیے جاتے ہیں اور ان گھروں میں سکون ہی سکون ہوتا ہے جب سارے گھر والے بھی ماشاءاللہ سمجھ دار ہوں اور وہ دینداری پہ جو ہے پوری طرح سے بہعمل ہوں اور سپیشلی والدین جو ہے وہ دیند کی سمجھ بوجھ رکھتے ہوں اور ان کو پتہ ہو کہ یہ جھگڑنا یہ آپس میں جھگڑنا مطلب ان میں یہ چیزیں نہ ہوں تو ایسے گھروں میں جو بچے ہوتے ہیں ان کی لائف میں اور ان کی لائٹ میں جو ایسے ماں باپ کے بچے جو ہر وقت لڑائی جھگڑا کرتے ہیں اور دین اسلام کی کوئی بھی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے اور نہ ہی اس پہ عمل کرتے ہیں اگر سمجھ بوجھ رکھتے بھی ہیں تو بے عمل ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کے بچوں میں اور ان لوگوں کے بچوں میں جو دین اسلام پہ اور اپنے جو اچھی یعنی ان کی جو تربیت ہوئی ہوتی ہے ان لوگوں کے بچوں میں بہت ہی زیادہ فرق دیکھا جاتا ہے بچپن سے لے کر بڑے ہوئے تک حتیٰ کہ ان کی صحت پہ اثر ہوتا ہے اور یہاں تک کہ ان کے اپنے زندگی گزارنے کے طریقہ کار پہ بھی بڑا گہرا اثر پڑتا ہے ان چیزوں کا تو یہ دراصل جو پریشانیاں ہیں اداسیاں ہیں یہ ہم خود سے ہی اپنے گھروں میں پیدا کر لیتے ہیں اور خود سے ہی اپنے بچوں کو بھی اس کا گفٹ دے دیتے ہیں حالانکہ ہم ان چیزوں کو بہت ہاتھ تک اللہ نے انسانوں کو اختیار دے رکھا ہے کہ وہ اپنی پریشانیاں کام کر سکتے ہیں اور اپنی پریشانیاں بڑھا بھی سکتے ہیں تو یہ میں ایڈوائز اس لئے کر رہا ہوں میں دراصل میں نے کچھ فیملی ایسی چند دن پہلے کچھ ایسا میں نے دیکھا کہ جس سے اس فیملی کے بچے بہت ہی یعنی متاثر بچے میں نے دیکھے تو میں نے سوچا کہ انہیں اس ٹاپک پر بات کروں گا تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرا اپنا ایکسپیرینس کیونکہ اب ہم بھی شادی شدہ ہیں تو میں نے دیکھا ہے جب دینداری پر اگر میں خود بھی عمل کرتا ہوں میسز بھی کرتی ہیں بچے تو ابھی ہمارے چھوٹے ہیں تو ان چیزوں سے بڑا جو ہے نا بہت ہی زیادہ اثر میں بلکہ ایک اور بات کرتا ہوں پاکستانی معاشرے میں اور یہاں کے میں سعودی عرب میں رہتا ہوں تو یہاں کے معاشرے میں بہت زیادہ فرق ہے وہاں اتنے غم اور یہاں اتنی خوشیاں وہاں اتنی ٹینشن ہے اور یہاں اتنی ریلیکسیشن ہے تو یہ سب جو ہے نا حالانکہ وہاں دولت کئی لوگ کے پاس یہاں کی نسبت زیادہ ہوگی اور یہاں کئیوں کے پاس زیادہ ہوگی دراصل سارا معاملہ دولت پر پیسوں پر ڈپینڈ نہیں کرتا ہے ہماری عادات پہ اور ہم معاشرے کی کس طرح کی ہماری تربیت ہوئی ہے میں اپنا ایک ذاتی ایکسپیئنس بتاتا ہوں اب میں کیونکہ کافی سالوں بعد جاتا ہوں پاکستان میں جب بھی میں جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں وہاں اترتے ہی شور غل اور پتہ نہیں کیا کیا دھمالے لگی ہوتی ہیں رکشوں پہ گھاڑیوں پہ اور عجیب یعنی ہنگم اٹھا ہوتا ہے اور عجیب تماشا ہے جیسے کوئی محشر کا میدان بھرپا ہونے والا ہے یا ہو گیا ہے وغیرہ وغیرہ اور یہاں ہے تو الحمدللہ یہاں اچھے پورے لوگ سارے معاشروں میں ہوتے ہیں ایوریج کا البتہ فرق ہوتا ہے کہیں ساٹھ پرسنٹ پورے ہیں تو کہیں سرف دس پرسنٹ پورے ہوتے ہیں ہم ایسا ہوتا کیوں ہے بورے اور اچھے بنتے کیسے ہیں یہی انہی بیسک رویوں سے بیسک چیزوں سے کہ ہم دین سے بہت دور ہیں وہاں لوگ یہاں کیا ہے یہاں اس ملک میں یہ بلکہ سعودی عربے کیسا ملک ہے کہ یہاں تو دنیا بھی کمائے جا سکتی ہے اور دین بھی کمائے جا سکتا ہے دین یہاں اٹومیٹکلی یعنی اتنا جو ہے موٹیویٹ ہو جاتا ہے انسان یا اس کو اتنا موٹیویشنل مل جاتا ہے کہ اسے دین پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے سوائے ان لوگوں کے جو صرف اور صرف یہاں پہ ایک کلونیا بنا کے اپنے رہ رہے ہیں اور صرف پاکستانی ہیں یا صرف انڈینز ہیں اور ان کا ایک اپنی مہور ہے تو وہ لوگ البتہ میں بھی یہاں آکے بھی نہیں بدل پاتے تو لیکن موسٹی سیونٹی پرسنٹ لوگ جو ہے اس ملک میں آگے بہت زیادہ بدلتے ہیں تو بات کہاں سے چلی تھی اور کہاں نکل گی ملک پہ ہم لے ہے تو میں دراصل کہنا صرف یہ چاہ رہا ہوں ہم وہاں رہے یا یہاں ہمیں اپنی انائیں ختم کرنی چاہیے دین پہ عمل کریں تو سب برائییں ختم ہو جاتی ہیں آٹومیٹکلی دین تو ہمارا جیسے اخلاق کا درس دیتا ہے ہم وہاں بات اخلاقی سے رہتے ہیں ٹھیک ہے دین جگڑے کو ختم کرنے کا درس دیتا ہے ہم وہاں جگڑے پہ اور اس کے اپوزٹ میں ہم بھی جگڑا بنا رہتے ہیں خدا کے بندو جس دین کو ہم پڑھتے ہیں جس کو ہم نے اپنایا ہوا ہے اس پہ عمل تو کر کے دیکھیں سکون ہی سکون ہے یہ ایسا دین نہیں ہے جو غربت کی طرف دکھلے اور نہ یہ ایسا دین ہے جو آپ کو مصیبت اور پریشانیوں میں دکھلے اسلام تو ایسا دین ہے جو نور سراسر نور اور ہدایت ہے اور عمر اور سلامتی کا گہوارہ ہے اور معاشرے میں یہ یعنی صحت مند معاشرے کو جنم دیتا ہے اس پہ عمل کرنے سے غربت اور افلاس ختم ہوتا ہے یہ تو امیدھی کو پیدا کرتا ہے ایسا دین ہے یہ اگر اس پہ عمل کیا ہے لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ بھی نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ ہم اس پہ عمل پیرا ہی نہیں ہیں ہم نے اگر وہاں دین سیکھا بھی ہے تو آج یہاں آگے اور یہاں سے پہلے بھی وہاں بھی الحمدلہ بلوگوں کو پتہ چالی رہا کہ وہاں ہم نے جتنا بھی سیکھا وہ ساری سٹوریاں اور کہانیاں تھی ان کا دین سے لینا دینا ہی کوئی نہیں تھا وہاں ایسی ایکٹیویٹی سرنجاو ہم دیتے ہیں جن کا کوئی دین سے لینا دینا نہیں ہے نہ اس کا کوئی سوال ہے بلکہ الٹا یہ سوال ہوگا کہ یہ آپ نے فضول خرچی کیوں کی اور یہاں اپنے دین میں کہاں سے نئی بات گھڑ کے ڈال دی نماز ہم نے پڑھنی نہیں ہے ذکر اللہ کا ہم نے کرنا نہیں ہے وہاں پہ اور جناب لڑائی جگڑا ہم نے خوب کرنا ہے اور بس دین کے نام پہ نعرہ بھازی اور ایموشنل ہو کے بہت سے اس طرح کی چیزیں ایکٹیویٹیز ہم نے سرانجام دینی ہے بہرحال مختصر یہ کہ اپنے گھروں میں بہت اچھا آپ جب موڈ رکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کے بچے بھی خوش باش رہیں گے اور آپ خود بھی سلام علیکم